ہیلو چی اینڈ اسلام علیکم جو آل مائے لولی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھاک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حضر و امان میں رکھے آمین تو آج کا روگ میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے اپنی جو ہے افتار ٹو سہری روٹین تو ہماری جو ہے مورننگ ہوتی ہے یہاں پر ٹو سہری کے بعد جو ہے ہمیں سوتے سوتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے اٹھنے کے بعد اپنی زہر کی نماز کو ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد میں پھر اپنی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں تو ویسے تو پہلے یوجیلی میں جو تھی نا فجر کی بعد ہی تلاوت کرتی تھی لیکن اب اتنی زیادہ ٹائٹنس ہو جاتی ہے نا کہ بلکل بھی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور ویسے بھی جو ہے نا اس ٹائم جو ہے بچے جو ہے نا بلکل فوری فارم میں ہوتے ہیں تو جو ہے نا پورا انہوں نے شور جو ہوتا ڈالا ہوتا ہے تو بلکل بھی ریلیکسیشن نہیں آتی قرآن کی تلاوت کر کر پھر جب صبح جو ہے یہ سوئے ہوتے ہیں تو میں آرام سے جو ہے نا ریلیکس ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور پھر جی میں آج آتی ہوں کچن میں اور پھر آج کا جو مہنی ہوتا ہے نا نہیں ہے اتنا اوورلوڈ اپنے آپ کو کرنے کا تو آج میں بنانے والی تھی کھچری میں نے بنانی تھی ساتھ میں اور آج میں بنا رہی تھی ترکش بریڈ جو بہت ہی مزے کی تھی تو اس کی ریسپی پہلے میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں میں نے لیے تھے جی ٹو سوری تھری میڈیم جو ہے ٹیمیٹوز لیے تھے میں نے اور ٹو میڈیم جو ہے میں نے اونین لیے تھے ٹو گرین چیلیز میں نے لیتی اس کے اندر اور تھی جو پیچھ تھی وہ میں نے ٹو گرلک لیے تھے بس یہی چیزیں تھیں ان کو اچھا سا جو ہے ہم نے فائن سا جو ہے چوب کر لیے تھا اور اس کے اندر میں ایڈ کرنے والی ہوں جی کیمہ اور اس کو بھی اچھا سا فائن چوب کریں گے اور اس کے اندر میں ڈالی ہوں تھوڑا سا جی میں کرنے، تو اس کو اچھا سا جو ہے چوب کرنا کیونکہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے تو پھر آپ نے اگر جتنا اچھا سا چوب کیا ہوگا نا اتنا ہی جو ہے آپ کا کوکنگ ٹائم تو کم لگے گا اچھے تو یہاں پر جو ہے نا میں اس کو سیزننگ کر رہی ہوں سولٹ کے ساتھ اور اس میں جسٹ میں نے سولٹ ایٹ کیا ہے اور اس میں سپائسز کا کام جو ہے گرین جیلیس کریں گی اور اس کے اندر کچھ بھی ایکسٹرا جو ہے سپائسز آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ترکیش بریڈ ہے اور ان کے جو سپائسز ہیں وہ بہت مائلڈ سے ہوتے ہیں اور جو یہاں پر میں نے لیا تھا میں نے بکرے کا گوشت لیا ہوا تھا سوری بکری کا کیمہ لیا ہوا تھا تو آپ جو ہیں بیف کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو چھکر کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایٹ کری ہوں ٹو ٹیو سپون جو ہے ایٹ میٹو پیوری جو کہ میں نے رمضان پر اپنے آپ سے شیئر کی تھی اور یہاں پر جو ہے اس چی سے پھر سے مکسنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جی لاست میں جائے گا اس کے اندر ٹو ٹیو سپون کے اراؤنڈ جو ہے آلیو آئل اور ریگلر آئل بھی اب یوز کر سکتے ہیں تو بس جب اس کو چی سے مکس کریں گے اور پھر جو ہے ہم اپنی ڈو کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے اور یہاں پر جو ڈو ہے میں نے بنائی ہے ون اینڈ ہاف کا فلور کے ساتھ اور جیسے کہ آپ سب کو میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں جتنے کپ آپ فلور لیں گے اتنے ہی ٹی سپون جو ہے آپ ایسٹ لیں تو میں نے اس کے وعنے ون اینڈ ہاف کپ فلور کے ساتھ ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہی ایسٹ ڈالی تھی اور شوگر اور آلیو وائل جو رائز کرنے کے لیے میں نے ڈالتی ہوں چیزیں ہمیشہ سے تو وہ سمپل سی اس کی ڈو ہے کچھ بھی اس میں انڈا اور کچھ بھی اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں نے بھی ایسی ہی یہ ڈو بنانی ہے اور وہی سیم پروسس آپ نے ٹو ٹری آورز کے لیے جو ہے اس کو رائز ہونے کے لیے لگ دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کے چھوٹے سے پارٹس کر لی ہیں آئی تنگ کے ون اینڈ ہاف کپ فلور کے ساتھ جو ہے یہ تھری اور فور جو ہے بریٹس بن جائیں گی اصل میں میں نے صرف ٹو بریٹس بنائی تھی کیونکہ جو ہے کافی ٹائم لگ گیا تھا اس کو بیک ہونے میں اور جی اتنے میں جو ہے نا ہم لوگوں کا روزہ افتار ہو گیا تھا اور پھر بس بات میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا بنانے کے لیے تو جو آپ یہ بریٹس دے سکتے ہیں کہ میں پتلا سا اس کو فلیٹ کی طرح جو ہے اس کو بیل رہی ہوں کیونکہ جو یہ بریٹس ہے نا یہ یویلی نارمل بریٹس سے تھوڑی اسی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نارمل جو ہے کرسٹ پناتے ہیں وہ ٹھیک ون ہوتا ہے تو جو یہ ترکیش بیٹس ہے نا یہ بہت فلیٹ سی پتلی سی ہوگی اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھا سا پتلا سا جو ہے کر لیا ہے اور اس کو میں میں اب اوون ٹری کے پر رکھ رہی ہوں تو آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی اوئل وغیرہ اپلائے نہیں کیا کیونکہ جو ڈو ہے اس میں اٹس ایف اوئل ہے تو اس کو بلکل بھی سٹکی نہیں ہونے دے گا اور اب چیز کے پر جو ہے ہم اپنا یہ جو ہمارا کیمے والا مکسر ہے وہ اپلائے کریں گے اور آپ نے بہت اچھے سے فلیٹ کی طرح اپلائے کرنا ہے تاکہ جو ہے اچھا سا ایون لی ہر جانت سے یہ بیک ہو جائے اور اس کو میں نے بیک کیا تھا جی ون سکسٹی ٹیمپریچر پر اور دونوں ہی روڑ تھے اپر اور لوڑ میں نے اون کر دی تھے اور جس جو ہے آئی تنگ فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹ لگے تھے اس کو بیک ہونے میں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جو میں ہے کیمہ مکسر وہ کورنر تک اچھے سے اپلائے کریں کیونکہ جو یہ مکسر ہے ایون لی آپ نے ہر جگہ کو اپلائے کرنا ہے کور کرنا ہے اپنی بریڈ کو اور یہ دیکھیں ہماری جو بریڈ ہے وہ ہے ریڈی ریلی یہ بہت ہی یم بنی تھی اور آپ بلیو می اس کو ٹرائیز رو کیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں اس کو ریموو کروں گی اور کتنا ایزی سے یہ ریموو ہو گیا بلکل بھی جو ہے یہ سٹکی نہیں ہوا اچھا تو یہاں پر میں آپ سے ایک بات شیئر کروں آپ لوگوں نے جب اس کو اون سے نکالنا آپ نے اسی سپورٹ پر آپ نے جو ہے نا اس کو فول پیپر کے اوپر جو ہے نا ریپ کر دینا سوری اندر ریپ کر دینا کیونکہ میرے سے وہ کلپ ریکارڈ نہیں ہو سکا تو ایز اگر آپ ریزلٹ چاہتے ہیں تو کیونکہ اگر ایسے کریں گے نا اگر اس کو ایسے رہنے دیں گے تو یہ کرنچی ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت پتلی سی بریڈ ہے تو آپ نے فولن سے جو ہے اس کو فول پیپر کے اندر کور کر دینا تاکہ وہ اپنی سٹیم کے اندر جو ہے نا یہ بریڈ مویسٹ بنجے اور یہی اس کا ایک سیکٹ جو ہوتا ہے فلیور اور ریزلٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیے تھی جی فروزن فروٹس اور میں بنا لیتی جی فروٹس جوز بچوں کے لیے جو کہ میرے بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہے تو سب سے پہلے تو میں کیا کرتی ہوں یہ فروزن فروٹس جو ہوتے ہیں ان کو میں پہلے کرش کر لیتی ہوں کیونکہ اگر ایسی ہی ووٹر ڈال دینا تو وہ اچھے سے جو ہے پھر میش نہیں ہوتے تو اگر آپ کے پاس فریش فروٹس ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے فوزن یوز کے تھے جسٹ میں نے تھوڑی سی شوگر ایٹ کی ہے اور اب اس کے اندر جی میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اور یہ مزیدار سا جو ہمارا جوس ہے وہ آلماسٹ ہو جائے گا ریڈی تو جی یہاں پر میں آج کھرنے والی تھی ایک نیو ایکسپیرمنٹ مجھے یہ چھوٹوٹے سے جو ہے نا کھانے کو ڈی پریزنٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے تو یہاں پر میں نے شوگر لی تھی اس میں میں نے جس کلر ڈالا تھا ریڈ کلر ڈالا تھا تو آئی تنک کہ میرے سے جو سروں سی کلر ہے نا ساتھا ایڈ ہو گئے تھا ادھروائز میں پنکش پنکش کرنا چاہ رہی تھی تو اگر آپ یہ کھرنا چاہ رہے ہیں تو اب بھی کرفلی سے کلر ایڈ کیجئے گا کیونکہ آئی تنک یہ ریڈ ڈرٹ زیادہ ہو گیا تھا تو یہاں پر جو ہے میں نے اچھے سے جو ہے گلاسز کے کورنر پر یہ شوگر اپلائی کر لی تھی اور یہ جو ہے اب ہم اس کے لئے پناہ جوز ہے وہ پور کریں گے تو جی اس جوز میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں اب سیون اپ جو کہ اس کو بہت ہی مزے کا بنا دے گا بہت ہی ریفریشنگ بنا دے گا آپ اس میں جو ہے تھوڑا سا منٹ ایڈ کیجئے گا تھوڑا سا لیمن ایڈ کیجئے گا بہت ریفریشنگ جوس ہوگا اور بہت ہی مزے گا تو اگر آپ کے بچوں کو پسند آگے نا تو یہ آپ کو پس روز روز ہی بنانا پڑے گا تو یہاں پر جو ہے الموس میری افتاری کی جو چیزیں ہیں وہ ریڈی تھی اور بس اب میں آپ سے اپنا افتار ٹیبل شیئر کروں گی یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ یہ میں اس کو کور کیا بہتارا یہ کتنی موسٹ لگ رہی ہے نا آپ کو یہ ریڈ تو آپ نے بھی اس کو کور کرنا ہے اور بس آج ہمارا سیمپل سا منیو تھا تو بس میں نے بچوں کے لیے فرائز بنا لی تھی اور یہ آپ نے رائز دیکھی ہوئے ہیں اور فروٹر بنائی تھی جوس جس ان اف تو جی بس پھر جو ہے افتاری کے فوراں بات جو ہے نا مجھے چائے کی بہت بہت زیادہ کریونگ گوری ہوتی ہے کیونکہ اگر مجھے چائے نا نا اس ٹائم ملے تو مجھے بہت سرویور قسم کا جو انا ہیڈک سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر مجھے آج کرنے تھے بہت زیادہ کام تو اس لیے جی فوراں میں نے افتاری کے ساتھ ہی آج اپنی چائے رکھ لی تھی تاکہ میں اچھی سے فریش فریش رہ سکوں یہ جو آپ کینڈل ہولٹر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیا تھا سینٹر پوائنٹ سے جو کہ بھلکل بھی میرے کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں جا رہا تھا تو وہ ہوتی ہے نا بات کہ ہم عورتے وہ جو اگر کہ سستی چیز مل رہی ہوتی تو وہ لے لیتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے تھیم کے ساتھ جا رہا ہے کی نہیں جا رہا تو بس کچھ ایسی ہی سٹویشن تھی اس کے ساتھ تو بس پھر جو ہے میں نے اس کو اپنی تھیم کے پر لانے کے لیے میرے پاس لیفٹ آور چیزیں پڑھی ہوئی تھی رمضان جو میں نے ڈیکروشن کی تھی تو میں نے سیمپلی سے جو ہے اس کو سپری کیا تھا اور جو اس کے پر گلیٹر جو ہے سپرنگل کر دیتا اور یہ بلکل جو ہے نا ہمارے فگر کا حصہ بن گیا تھا تو ضرور مجھے کمر سیکشن میں پڑھ رہا کہ یہ پہلے اچھا لگ رہا تھا کہ آفٹر ڈھی آئی وائے تو یہاں پر جو ہے ہم آگے تھے اب اپنی کلیننگ کی طرف اور یہ تھا جی ہمارا پریئر میٹ اور یہ جو ہے نا ہمارا سہری بھی ہم لوگ یو جلی ادھر ہی بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلے اچھا سا جو ہے اس کو کلین کر لیں اور بلیو بھی میرا اس چیز پر بہت زیادہ جو نا سٹرونگلی بلیو ہے کہ جہاں پر ہم رمضان میں جو ہے نا اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو یہ کلیننگ ہے یہ بھی ایک عبادت کا ایک پارٹ ہے اگر اچھی سے آپ پر گر کلیننگ نا تو آپ کے جو دل کو بہت سکون ملتا ہے اور پھر آپ کو جو عبادت کرنے کا بھی نا بہت ہی مزا آتا ہے تو کون کون نے اس بات پر بلیو کرتا ہے یہ تو ضرور کمر سیکشن میں بتائیے گا تو یہاں پر جو ہے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اچھے سے آج میں جو ڈیپ کلیننگ کر لوں گی کیونکہ جو آگے سے مشلہ سے آخری اشرا آ رہا ہے اس کی پھر جو ہے آرام سے جو ہم عبادت کریں گے اور یہاں پر جو ہے میں نے سوفوں کو ہٹا کر بھی نہ اچھے سے جو ہے وائکن کر لی تھی اچھے سے کلیننگ کر لی تھی کیونکہ بچے جو ہے نا ماشاءاللہ سے راتوں کو جاگ رہی ہوتے ہیں اور بس پھر جو سنیکس بغیرہ اور جو بھی الٹا پلٹا جو کھا رہی ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کو پتا ہے پھر بچے کھاتے کم ہیں اور جو میس ہے وہ زیادہ ہی کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے بنا دیا ایک مکسر چونکہ میں نے تھوڑا سا ٹائیڈ ایٹ کیا تھا اس کے اندر اور تھوڑا سا یہ میں نے کلورکس ڈالا تھا آپ اس کو بلیچ کہہ سکتے ہیں اور جو ان سے یہ لاسٹ مکھیتا ہے یہ وینڈو کلیننگ والا مکسر ہوتا ہے وہ میں نے ایٹ کے تھا تو یہ مکسر بہت ہی زبردست قسم کا ہے آپ کی جو چیزیں ہیں نا اس کو ایک دم سے شائنی شائنی کر دے گا سپیشلی جن کا وائٹ فرنیچر ہے نا تو ان کے لئے تو یہ مکسر بہت ہی بیسٹ ہے اور میں نے پھر یہ جو ٹائلز ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ڈرینز کر دی تھی اور ام شور کہ جو ہر گھر میں نا سب سے جو آج کل جو ایریا کلیننگ کے لئے زیادہ ریکوائر ہے نا وہ یہ ڈائننگ ایریا ہی ہے کیونکہ یہاں پر ہی مشلہ سے مسلی کھانا کھا جا رہا ہوتا ہے اور جتنی بھی اویلی آئیٹمز ہوتی ہے نا اس کے وجہ سے اتنی گریسی بنا جاتی ہے فنیچرز کے اوپر آپ کے تو جو کہ بہت ہی زیادہ انوئنگ کر رہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے بس میں نے کہا آج تو بس میں جے کلیننگ کرنی ہی ہے اور جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میں اچھے سے ساری چیئرز وغیرہ کو بھی کلیننگ کر رہی ہوں کیونکہ کافی زیادہ مجھے گریسی گریسی چیزیں لگ رہی تھی تو جو میں نے مکسر بنایا تھا نا اسے تو اقدم سے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں ساری گریسی نیس ختم ہوگی تھی بہت اچھا سا ریفریشنگ سی فیلنگ آ رہی تھی کلیننگ کر کر تو یہاں پر جو ہے ملی جو ہے ڈائننگ چیئرز اور ٹیبل وہ تو ہو گیا تھا کلین تو یہاں پر ابھی آپ فلور کو اگنوری کری گا کافی میسی ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے میں ساری ٹسٹنگ وغیرہ آرامز پہ لکر لگتی پھر جو ہے میں فلور کی کلیننگ کروں گی تو یہاں پر جو ہے میں اب جو ہے کنسول ٹیبل جو ہے وہ کلین کر رہی تھی تو اصل میں نا میں جو ہے نا کلیننگ لوگ بہت شوق سے دیکھتی تھی پہلے بھی اور ابھی بھی تو ایک مصر کی لڑکی ہیں وہ بہت زیادہ کلیننگ دکھاتی ہیں اپنے لوگ میں اور بلیو می وہ لوگ سے کر اتنی زیادہ موٹیویشن آتی ہے نا تو بس آپ یہ کہہ سکتے کہ مجھے ادھر سے بھی بہت موٹیویشن ملتی ہے اور پرسنلی طور پر جو ہے میں ہوم ارگنائزرز اور ہوم ڈیکوریشنز اور کلیننگ ریلیٹیٹیو وغس دیکھنا بہت پسند کرتی ہوں تو آپ کو لگے گا میری وغس میں یہ تھوڑی بہت جلک نظر آئے گی سب چیزوں کی تو یہاں پر جو ہے ہماری کنسول ٹیبل کلین ہو گئی تھی اور یہاں پر میں آپ سے ایک ٹپ شیئر کرنا چاہتی کہ آپ جب جو ہے ویٹ کپڑا جو ہے جسے آپ لیننگ کر رہے ہیں کیونکہ ساری بات ہے آپ نے کوئی سلوشن تو لگا نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے ایک ڈرائی ٹیشو رکھا ہوا تھا تو اس کے بعد میں سب فرنیچرز کو جو ہے نا ڈرائی کر رہی تھی تاکہ جو ہے آپ کا فرنیچر لونگ لاسنگ رہ سکے اور اگر آپ کو ویٹ چیزوں سے آپ کرتے ہیں تو پھر وہ سکریشز بھی آ جاتے ہیں آپ نے فورن سے جو ہے نا کوئی بھی ڈرائی کپڑا رکھ لینا ہے یا ٹیشو رکھ لینا ہے تو اس سے جو ہے نا اچھے سے آپ لیں اس کو ڈرائی کرنا ہے تاکہ جو آپ کا فرنیچر ہے وہ شائنی بھی رہے اور لونگ لاسنگ بھی رہے تو ہم شور کے جو جتنی بھی عورتے ہیں نا وہ بلکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی سیٹنگ سے اور وہ ہمیشہ جو ہے نا چیزیں چینج ہی کرتی رہتی ہیں یہاں پر میرے ساتھ بھی کچھ ایسی تھا تو بس میں چیزیں چینج کر کر کے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے اپنا ڈی اے وائے رکھ دیا تھا جو کہ بہت ہی مشرہ سے پیارا لگ رہا تھا ابھی میں آپ کو اس کے اندر جو ہے نا کینڈر جلا کر دکھاؤں گی تب ہی جو ہے نا اس کی اصل میں گریس آئے گی تو یہاں پر جو ہے نا ہمارا الموسٹ جو ہے ٹائننگ ٹیبل وہ ہو گیا تا ہے کلین اور اورگنائز تو یہاں پر میں آپ سے بہت شیئر کرنا چاہتی اگر آپ کو چھوٹھوٹے بچے ہیں نا اب بلکل بھی وائٹ فنیچر جو ہے نا بلکل بھی پرفیر نہ کریں کیونکہ مجھ سے کوئی پوچھے بہت ہی مشکل ہے اس کو کلین کرنا اس کو مینٹین رکھنا تو یہاں پر جو ہے مشرہ سے ابھی تو بہت بہت اچھا حالت کا لگ رہا ہے لیکن اس کو جو ہے نا بہت آپ کو ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے تو پھر جو ہے بس مجھے تو شوق تھا کہ میں نے وائٹ فنیچر لینا ہے مجھے بہت ہی برائٹ کلرز اور کھلے کھلے سے گھر تو یہاں ہوتے نہیں ہے تو اس طریقے سے جو ہے برائٹ اور کھلا کرنے کے لیے میں نے وائٹ فنیچر لے لیا تھا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس کو جو جو ہے نا مینٹین رکھنا تو یہاں پر جو ہے نا وہی مکسر کے ساتھ جو ہے میں نے ٹائلز بغیرہ بھی رینز کر دی تھی اگین وہی کہ جتنی گریسی بغیرہ چیزیں تھی وہ ساری کے ساری جو ہے ریموو ہوگی تھی اسپیشلی جو یہ ایڈیا تھا نا یہ کلین کر کر تو میرے دل کو کہتے ہیں نا بہت ہی سکون ہے تھا اور آپ دے سکتے ہیں کہ جو ٹائلز ہیں اس میں کتنا گلو آرہا ہے تو آپ نے بس یہی مکسر یوز کرنا ہے تو آپ کی بھی ایسی ہمز کو دیکھا پھر جو ہے ظاہری بات ہے وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں فائنل ویسے تو میں نے کافی زیادہ جو تھی نا کافی کچھ فلم کیا تھا لیکن جی لو کافی لمبا ہو جانا تھا اور میں اپنی پیاری یوٹیو فیملی کو بلکل بھی اتنا بوڑنی ہی کرنا جاتی تھی تو یہاں پر جو ہے الموسٹ میڈی کلیننگ ڈن اور میں آپ سے فائنل لکشئر کروں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے میں نے بہور کرنی تھی کیونکہ جب کبھی بھی میں ڈیپ لیننگ کرتی ہوں تو میں بہور ضرور کرتی ہوں اور ویسے تو میں روز نہیں کرتی کیونکہ مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں مرتا لیکن میں کبھی فرائیڈے والے دن کر لیتی ہوں یا جی زیر میں کبھی ڈیپ لیننگ کرتی ہوں تو تب کر لیتی ہوں تو بہت ہی نا وہ کہتے ہیں نا پکیزگی والی فیلنگز آتی ہے اس کو چلانے کے بعد تو جی ان شورٹ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی سب کلیننگ کہنے کے بعد نا آپ کو دوبارہ سے جو ہے نا فریش فیلنگ آ جاتی ہے جیسے کہ ہم لوگ جو ہیں رمضان سے پہلے یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں اس لیے جو ہے نا میڈ اف رمضان ضرور یہ کرتی ہوں ایک تو جو ہے نا ہمارا جذبہ جو ہے دوبارہ سے ہی ریفرش ہو جاتا ہے ایک تو جو ہے نا ہمارا جو آخری اشرا آنے والا تھا اس کے لیے پی پیشنز ہو جاتی ہیں تو جی یہاں پر بہور چلا رہتے ہیں ہزبن کیونکہ میرا ایک دو دفعہ جو ہونا بہت بڑا ہاتھ برن ہوا تھا تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ہزبن ہی یہ کام کر لیں تو بس یہاں پر میں جلی جلی سے اپنے جو ہے کام وہ وائنڈ اپ کر رہی تھی کیونکہ سہری کا بہت ہی کام ٹائم رہ گئے تھا اور مجھے آپ سے جو ہے فائنل لک بھی شیئر کرنی تھی تو بس جہاں پر جو ہے میں نے اپنا جو پریئر ایریا تھا اس کو بس میں یہاں پر سیٹ کر رہی تھی اور بس جو اس کے بعد میں اپنا موس فیوریٹ کام کروں گی جی کینڈل جلانا تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے کینڈل جلانا اور مجھے تو کہتے ہیں نا اس کو موقع چاہیے کہ یہ کام کرنے کے لیے تو بس میں ابھی پورے جو ہے کینڈلز مجھے لازوں کی اور پھر جو ہے نا آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا تو یہ ساری کلیننگ کرنے کے بعد بخور جلانے کے بعد اور جو ہے پھر کینڈل جلانے کے بعد جب آپ عبادت کرتے ہیں یا کوئی جو ہے نماز بغیرہ پڑھتے نا تو اس کی بلیو میں ایک الگ سی ہی فیلنگ ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے یہ ٹرائی نہیں کیا نا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر یہاں پر جو ہے ہمیں دروشی فرگا دیتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اور پھر میں بھی کام کرتے ہیں جو ہے پڑھتی رہتی ہوں تو حب سوکے جو ہے آپ لوگوں کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر بلوگ اچھا لگا ہے تو آپ نے لائک کرتے ہیں تو اگر بہت ہی اچھا لگا ہے تو پھر آپ فیملی فرنس میں شیئر بھی کیجئے گا تو بس یہاں سے فری ہو کر پھر میں آگے تھی کچن پر کیونکہ سہری کا ٹائم بہت ہی تھوڑا سا رائے گئے تھا اور میں نے کچھ بھی نیو نہیں بنایا تھا بس جو میرے پاس افتاری کے ٹائم کا لائفٹ آور جو کیمہ تھا وہ ہی میں نے پھر جو ہے بنا لیا تھا گلیو میں یہ اتنے مزے کا بنا تھا نا کہ اگر آپ سپیشلی یہ ریسپی ٹرائے کریں نا تو آپ کو بہت ہی مزائے گا تو بس میں نے جو ہے اس کو کور کر کے لگ دیا تھا جبکہ سارا ووٹر ہے وہ ڈرین ہو جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے جو ہے تھوڑا سا جنجر رائائٹ کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے نمک میں چھل دی جو کی ریگلر پاکستانی частری ٹائسیات ہوتی ہیں وہ اڈ کر لیا تھا اور ہیانے تھوڑا سا اوائیل اور پھر میں نے اس کو اچھے سے جو ہے میں نے اریا آئیٹ کر لیا تھا تو یہاں پر اچھی سی بنائی ہو گی تھی اس کے بعد میں نے فوزن ویڈیٹیبل پا ہے میرے پاس وہ میں نے ار کر دیتی اور جو ہے اس کو پھر اگین سے سوٹے کریں گے تو جی ہمارا مزیدار سا جو ہے کیمہ کہہ سکتے ہیں کیمہ ویجیٹیبل کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں پوڑا آپ سے پروپر جو ہے شیر نہیں کر سکی کیونکہ بہت تھوڑا سا ٹائم تھا اور یہاں پر جیٹ پر سے سارے کام ہو رہے تھے تو یہاں پر پھر میں نے اگین سے تھوڑا سا ووٹر ڈال دی تتاکہ جو ویجیٹیبل ہیں وہ بھی اچھے سے جو ہے سوفٹ ہو جائے یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا سکہ دنیا اور سیرہ اور بس یہ دیکھیں جیٹیلیشیس سا ہمارا کیمہ وہ ہے ڈائڈی تو بس اس کو میں ٹی شاوٹ کروں گی اور ٹی شاوٹ کرنے سے پہلے جو ہے میں اس کے تو تھوڑا سا کوری اینڈرڈ ایڈ کروں گی تھوڑا سا گرم سال ایڈ کروں گی تو جی ہاں پر دوسری سائیڈ پر بن رہتے جی پراتھے اور یہی تھی آج کی میری سیمپل سی سہری کے دسترحان پر رکھیں گے تو یہاں پر ہی جو ہے میں آپ سے لیتی ہوں اجازت خوبصو کے جو ہے آپ کو اچھا لگا ہو لوگ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے ملیں گے کسی دن کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ اللہ حافظ